اور ایک ایمشورا جی مجھے ایک بات سمجھائیے گا پوروانچل کا جو پورا علاقہ نا پوروانچل کا پورا بیلٹ جو ہے ایک بہت ہی الہر قسم کا یہ بیلٹ ہے مٹی کی سوندھی خوشبو آتی ہے آپ جان پور چلے جائیں بنارس چلے جائیں آزمگر چلے جائیں گورک پور چلے جائیں اب دیوریہ چلے جائیں ان سبھی مرزا پور وغیرہ میں آپ چلے جائیں تو ایک مٹی کی خوشبو آتی ہے لیکن وہی پر ساتھ ہی ساتھ ایک بات کہی جاتی ہے کہ یہاں پر ایک ویو کام کیا کرتی ہے اگر کوئی لہر چل گئی کانگریس کی لہر چل گئی کانگریس کے لیے چلی جائے گی اگر بی جے پی کے لیے چلی جائے گی سماج وادی پارٹی کی چل گئی تو سماج وادی پارٹی کے لیے چلی جائے گی بہجان سماج پارٹی کے لئے لہر یہاں پر کم ہی چلا کرتی ہے کم ہی چلی ہے جو کہ ہم نے پچھلے ویدان سبا چناؤں یا لوگ سبا چناؤں کے دوران دیکھا ہوا ہے کیا یہ مانا جائے کہ ابھی کی لہر میں پردھار منتری ناریندر موڈی الائنس سے ایس پی بی ایس پی الائنس سے اور پرینکا گاندی کے عورہ سے خود کو گھرا ہوا پا رہا ہے دیکھیں راشد میں آپ کو بتاؤں اور یہ بڑے دکھ کی بات ہے جو جو کریکٹر آپ نے پروانچل کا کیا میں تو پورا انڈیا گھوما ہوں چھوٹے چھوٹے شہروں کو ہر جگہ بھارت کی پہچان وہی ہے دکھ کی بات یہ ہے نا کہ جو ہماری شان ہوتی ہے جس کو یہ نیتا لوگ فورین میں جا کے اپنے بھاسڑوں میں بولتے ہیں کہ بھارت کی ڈائیورسٹی کلچرل ڈائیورسٹی آپ دیکھئے بھارت کی ریلیجیز ڈائیورسٹی دیکھئے جو ہماری انیکتہ ہے اس کا سب سے جوردست ایکسپلائٹیشن شوشل کیا ہے تو یہ سارے پارٹی کے نیتا جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ساری پارٹیوں کے نیتا جاتی دھرم کچھ پارٹیاں تو کیول جاتی اور دھرم پہ بینا کچھ کیے جو ہے وہ سرکار بنا لیا سوال آپ کا یہ ہے دیکھئے ہے کیا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی کسی بھی مددے پہ اگر کسی پارٹی سے الگ ہو گیا میں بولتا ہوں کہ اگر پروانچل ہی بی جے پی سے الگ ہو جائے تو اس کا جو پرہار ہوتا ہے جو سائیڈ ایمپیکٹ ہوتا ہے وہ بہت جبرزست ہوتا ہے اس کا میسز پورے انڈیا میں جاتا ہے مایا وطی جی کیوں گھبڑائی ہوئی ہے بھالے پروانچل میں ان کو ہو سکتا ہے اتنا ووٹ بینک تھا یا نہیں تھا اس کا جو ایک ایک کمپوننٹ ہوتا ہے نا کی جو ریپیٹ ہوتا چلا جاتا ہے اس کا ایمپیکٹ ہوتا چلا جاتا ہے پروانچل میں ووٹ بینک گیا تو ہوا ایسی بنے گی کہ آپ کا east up west up ہر جگہ یہ موڈی جی کے لیے بھی ہے بی جی پی کے لیے بھی ہے پروانچل کسے پسند کرتا ہے پریانکہ کو یا موڈی جی کو یا اکلیش کو آپ کے سوال کا جواب آپ ہی کہ اس میں دیتا ہوں شبدوں میں راشد آپ نے بولا نا کی پروانچل میں ایک الہڑپن ہے میں آپ کو پھر بتا دوں پروانچل پولٹیکل ماملے میں بھی وہاں کے جو ووٹر ہیں نا بڑے الہڑپن ٹائپ کے ہیں بڑے مست ٹائپ کے ہیں وہ کسوٹیوں پہ کستے ہیں نیتاؤں کو اگر یہ نیتا سمجھتے ہیں کہ ہم پروانچل کے لوگوں سے زیادہ بدھیمان ہیں تو ان کو میں وارل کر دینا چاہتا ہوں